وَلَانَ اللَّهُ عَلَىٰ آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَعْوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِتِ رَبِّ شَرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْلِ عَمْرِ وَهْلُ لُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِ نَعُدِ عَلِيًّمْ مَزْحَرَ الْعَزَائِ تَجِدْهُ عَوْنَا لَكَ فِي النَّوَائِبْ قُلْ لَحَمِّنْ وَغَمِّنْ شَيْنْ جَلِي بِعَلِيًّ 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 شَلَوَاتِ دعا ہے اپنے وردگار عالم بانیانی مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں ضرور آمین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے شہر کراچی میں تھوڑے سے حالات کل برے ہوئے لیکن امام عشان بادشاہ نے کرم کیا ہے اور مولا کے محتمی دہشت وردی کے ممکنہ عذاب سے محفوظ رہے ہیں اللہ پورے پاکستان میں پورے جہان میں امام عشان بادشاہ کے عزتداروں کو دہشت وردی کے عذاب سے محفوظ اچھا جی مولا امام عشان علیہ السلام سب کی حفاظت فرمائیں مالک بزرگوں کو شفائی کلی عطا فرمائیں ملک اکرم صاحب نے اپنے صحتیابی کی دعا کا کہا ہے مالک کو نے شفائی کامل عطا فرمائیں مائی امتیاز کی والدہ میرے بابا دیگر جو جو مومن بیمار ہے مالک سب کو صحت سلام دی عطا فرمائیں بادشاہ حسین کا ایک بڑا کمال ماتمی اشفاہ قیدر جی و ملتان سے بے اولاد ہے بڑا کمال ذکر حسین ہو رہا ہے قبولیت کے دن ہیں دعا کرو مالک اس کی جھولی عباد فرمائیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ ولند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ ہے جس جس مومن جس جزدہ دار کی جو دعا میری ذمہ ہے مالک سب کی دعایں قبول فرمائیں ان دنوں کا صدقہ اس ذکر کا صدقہ کائنات کا اللہ ہم گنہگاروں کو وارث کی زیارت مصیف فرمائیں مل کے درود پڑھ دو بلندہ آواز قاتب نے لکھ دیا میری قدمت میں یا حسین اچھا جی 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 کہتا رہوں گا جوش مبتت میں یا حسین دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین بابا 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 اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین کیا بات ہے چلیں یا حسین سے شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے کہا اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین تو اس بچے کا ایک حکم بھی پورا کرنا ہے میں نے اگر اس میار پہ آپ آگئے تو انشاءاللہ حسین فطرت کی صبح صادق جی بھائی آسین والا تو علمات میں ویر دن درجات بران فرماؤن حسین فطرت کی صبح صادق حسین اسمت کی شب صحانی حسین جی ہو جی 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 اللہ اسطح دینے مولا اسطح دینے جی بڑی مہربانی بہت شکریہ حسین فطرت کی صبح صادق حسین اسمت کی شب صحانی دوسرے مصرے دکھ سفر میری مرضی سے کرو پھر دل بولے تو بولنا ورنا ریایت کوئی نہیں حسین فطرت کی صبح صادق حسین اسمت کی شب صحانی حسین واحد خدا آہد ہے نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی اچھا جی بسم اللہ کرنا اچھا جی بسم اللہ کرنا بڑی مہربانی جی نا میں بھی بڑا سفر کیتا جی تو ان سنانواست ہے آج ہی اندر آئینے تیاندیک اندر میں بڑا سفر کیتا تو ان سنانواست ہے حسین فطرت کی صبح صادق آؤ قاسم جیو حسین فطرت کی صبح صادق حسین اسمت کی شب صحانی حسین واحد خدا آہد ہے نہ اس کا ثانی بولو نا بیٹا مو جو ہے تمہارے پاس زبان جو ہے تمہارے پاس ملکیت حسین کی ہے دین حسین کے ہیں پھر کیوں نہیں بولتے حسین واحد خدا آہد ہے اوہ یار ککر یاری نا بچے انہال مہربانی کرو چوتھا دینے تو انترلا کری جانا یار بیٹا ذرا تھوڑا یہاں پچھے آجاؤ آرامنا بیٹا آرامنا بیٹا آرامنا آچھا ہم نے نہیں آرامنا لی مند ہے ہم حسین فطرت کی تو ان سمجھ آگئی ہے نا لیٹا تُس ہی بیٹھے ہو بچے ہوننا چھڑے آجے باویدہ جلال بیکھیا دی آؤ حسین فطرت کی صبح صادق حسین اسمت کی شب صحانی حسین واحد خدا آہد ہے نہ اس کا صانی نہ اس کا صانی آجو خیرے نہ اس کا صانی نہ اس کا صانی نہ اس کا صانی نہ میں تھک گیاں نہ میں بھول گیاں چوتھا دنے جس میراج تے جس عقیدے تے سنو دے بیٹھے ہو اٹھے ہی دے لے گل شروع ہو جائے حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی بھی رہ جوانی آپ کی کیا بات ہے آپ کی کیا بات ہے جی سیاد جی باہم جان شاہ یہ ادھر والے تھوڑا کم بول رہے ہو زیادہ بولو میرے ساتھ ہائے دری جی بٹا جی جی بٹا سلامت رابی صاحب اس وقت میں کو یہ بچے رسول لگر میں بھی موجود تھے یہ بچے گجرات میں بھی موجود ہیں اللہ اور عزب رہی نے حسین کو اگر جوان لکھ دوں تو ناز کرتی بھی رہ جوانی پورے پنڈال میں جس بندے کو یقین ہے کہ وہ نوکر ہی حسین کا ہے اسے حکمان کہہ رہو بولے گا باکچوں کی مرضی حسین کو اگر جوان لکھ دوں تو ناز کرتی بھی رہ جوانی حسین کو اگر حسین کہہ دوں تو حسن پر یہ ہے میر بانی ہاتھ اچھے حلالیاں دے ہاتھ اچھے ہائے دری اللہ شباہ دینے غازی استہ دینے غازی استہ دینے جی میر بانی پھر پڑھ دیں اس پاس یہ نعرہ کو نہیں آیا پھر میکی میں پڑھ دیں ہائے دری ہائے دری تو اڈی کیا بات ہے تو اڈے سنن دی کیا بات ہے قرآن دی قسم ہے تو ہی مسلسل تین دن تو اٹھ کے اشار اچھنگے چھنگے پڑھ دے رہے ہو تو اڈے میار دی دلیل ہے میں بڑی خوشی ہوئی آج اس بچے کہا سنوینو آکے آکے جی محسودی عرب ہونا تیڑی دوروں تو اڈا شرس ہونا ہے ایسا میں زینی تیورتیں محسود ہوئے ہیں اللہ اس بچے دے بھائی نے شفاہ قلی ادا فرماوے حسین کو اگر جوان لکھ دوں تو ناز کرتی پھرے جوانی حسین کو اگر حسین کہدو تو حسن پر یہ ہے مہربانی حسین یزدان کا ہنر ہے تھکے بندے ناتے میں ادرابی کرے گالی نہیں ہوئی حسین یزدان کا ہنر ہے حسین دینِ خدا کا گھر ہے واسطہ جی سے ذکر دا ہاتھ ترازو لے لو میرا مصرہ رکھو تولو تے پھر بولو حسین یزدان کا ہنر ہے حسین دینِ خدا کا گھر ہے حسین کا یہی تعرف یہ علم کے در کے گھر کا در ہے تو آڈی کیا بات ہے تو آڈی کیا بات ہے جی جی غازی حسین نے ہاتھ کھونی اور میرے نہ بولی ہائے لری تو آڈی کیا کہنے حسین یزدان کا ہنر ہے ہائے 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 حسین کا ہے یہی تعرف یہ علم کے در کے گھر کا مہربانی اللہ اسحاد کو سلامت رکھیں یہ علم کے در کے گھر کا در ہے چار مصرے اور پڑھ دوں بسم اللہ حسین میں تیوے ننچوڑتا پیاسا میں ایک نظم پڑھنی ہے اپنے مرزین آل ایک سلام پڑھنے ہیں پھر ایک اپترہ میں انفرمیش کی تھی ہے جوانا وہ پوری کرنی ہے تے زائر ٹائم اتنا ہی ہے چلو چھے مصرے پڑھ دنے پوری پڑھ دنے ہیں جناب حسین ایک شخصیت کا نام ہے شخصیت دیکھتی ضرور ہے شخصیت بولتی ضرور ہے شخصیت چاہتی ضرور ہے شخصیت سوچتی ضرور ہے آپ مررخ کے سر پہ قرآن لکھ شیعہ سنی دونوں گھروں کے سروں پہ قرآن لکھ دونوں گھروں کے مررخین سے پوچھ حسین بولے تو کیا ہوتا ہے حسین سوچے تو کیا ہوتا ہے حسین چاہے تو کیا ہوتا ہے حسین دیکھے تو کیا ہوتا ہے گنفیشہ جی پا میں تُسی روز میں جاؤ میں قبرتہ کچھ بندے دن راز جانگا جنہوں میرے چار مصرے سمجھ آئے اور نہ بولیا شائری نام ہے تلمی کا استیارے کا تشمی کا میں چار مصرے پڑھوں گا چار واقعات اذر پڑھوں گا اب مجھے نہیں پتا کون چاہتا جی پہنچے کون نہ پہنچے حسین بولے تو پھر کتابِ وحی کو اپنا بیاں بنا دے اس حات کو سلام ہے اس حلالی کو میرا سلام ہے وہ جو حلالی بچے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اللہ عزت نے عطا فرمائے آپ کو بیٹا کے جگہ ہے نا تنگ ہوگے کیوں بیٹھ رہے ہو حسین بولے تو پھر کتابِ وحی کو اپنا بیاں بنا دے حسین بولے تو ٹھیک کر کے بیٹھ ہو ترینج کیوں بیٹھا ہے ایک تے دو ترہ مٹوا سے بیٹھ ہی ہے میرا جان حسین بولے تو پھر کتابِ وحی کو اپنا بیاں بنا دے حسین بولے تو پھر کتابِ وحی کو اپنا بیاں بنا دے حسین بولے نہ میں تھک گئے ہوں نہ میں بھول گئے ہوں جتنی داد میں کچھ رات میں تین دن میں لے چکا ہوں اتنی داد میری ایک مصرے کی بنتی ہے ہر وہ بندہ جس کے ہاں انصاف ترازوں میں رکھ کے دولا جاتا ہے وہ بولے گا حسین بولے تو پھر کتابِ وحی کو اپنا بیان بنا دے حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز فضا کو ماں بنا دے میں راضی ہو گیا قرآن تک اسمیں ہن ساری مہنے سے نہ بولو میں راضی ہوں ہاتھ دوں میں اچھے حلالیاں دے ہائے داری باباں کبر تک راضی ہوں کوئی گلہ ہی نہیں ہے اسٹوپاد تُساں چیمو تُساں میں نے پوری زندگی سنیا ہے ہائے داری جلدی نہ لاؤ جلدی نہ لاؤ حسین بولے تو پھر کتابِ وحی کو اپنا بیان بنا دے حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز فضا کو اچھا یہ بھی عجیب مزاج ہے اس گھر کا ہوئے 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 کہنا پڑ گیا یہ عجیب مزاج ہے اس گھر کا مجھے 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 دیکھو یار نہیں 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 سنن دے ہو اور پتر نہ بولو میرا پتر پڑھن دے یار ایک کو پہلے ایک دو چار منٹ میں لے اسٹو پہلے ہی کر لے اگر چلو میرے الوے کھو عجیب طبیعت ہے اس گھر میں رہنے والوں کی ایک یہ بی بی ہے جو کنیز ہیں ایک اور بی بی ہے جو ماں ہے نام ہے اس کو امول بنید وہ ماں تھی کنیز بنی رہی یہ کنیز تھی ماں بنی رہی سوری اس بندے سے جسے بات سمجھ نہیں آئی ہر بندہ ہر بات کا خریداری نہیں ہوتا جی توڑی کیا بات ہے پتر جی من توڑے ہر بندے کو ہر بات کا پتہ ہی نہیں ہے محسن شاہ ہائے دری اللہ جی سلام ہے تو انہوں کروڑا واری سلام کرنا اس بندے تھی عزت دار مان جنہیں ڈیو کی گلتے بولے ہیں وہ ماں تھی کنیز بنی رہی بولنا توڑی کیا بات ہے یہ کنیز تھی ماں بنی رہی اللہ اکبر ہاں 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 حسین بولے تو پھر کتابِ وحی کو اپنا بیان بنا دے حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز فضا کو ماں بنا دے حسین چاہے تو اسی سالہ حبیب کو بھی جماں بنا دے حسین جی جی وہ حسین چاہے تو اسی سالہ حبیب کو بھی جماں بنا دے جماں بنا دے نہ میں تھک گیا جے نہ میں پھل گیا جے مصرے میں ترے میں پھر پڑھوں ہاں تھا کہ چوتھے مصرے ایک لفظ میں چار واری لکھیا ہے تو حبی صاحب اوہ دی چار واری سون کے بندے بولن تتائیں میری سواد دکھا لے حسین بولے تو پھر کتابِ وحی کو اپنا بیان بنا دے حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز فضا کو ماں بنا دے حسین چاہے تو اسی سالہ حبیب کو بھی جماں بنا دے حسین دیکھے جہاں جہاں بھی جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے تو اڈی کیا بات ہے حکم جی تو اڈی کیا بات ہے جی چاچا جی جی سارے نوکر حسین دے ہائے دری حسین دیکھے جہاں جہاں بھی جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے حسین دیکھے جہاں جہاں بھی جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے حسین کے دل کی گر ہو مرضی تو لوگ کے لکھے کو مات دے دے بیٹا جی اگلی میلے سے جانے اور حسین جانے ابھی مباحلہ کرو میں حاضر ہوں ابھی مناظرہ کرو میں حاضر ہوں بیچ میں علم قرآن رکھ کے مباحلہ کرو میں ناوکر تیار ہوں مناظرہ کرو میں ناوکر تیار ہوں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کتابوں کا ڈھیر نہ لگا ہوں چوک پکھڑا کر کے گوری مار دینا حسین کے دل کی گرہ مرضی تو لوہ کے لکھے کو مات دے دے جسے محمد نے ایک بخشے حسین چاہے تو پچھلے 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 آخری دروازے اللہ حلالی حیدری اور سلام کرنا تو انہوں کروڑا واری سلام کرنا تو انہوں جی قاسم جی جیو بیٹا جسے محمد نے ایک بخشے اللہ شفا دے تیرے بھائی کو جسے محمد نے ایک بخشے حسین چاہے تو یادے ہو جو روتا ہوا نکلا تھا دربار مصطفیٰ سے اور گلی میں کھڑے تھے علی کے لادلے اور اسے روتا ہوں دیکھ کے حسین نے حسین سے کہا بھئیہ نانا کے دربار سے روتا ہوا آرہا ہے حسانت ہوں میرے پاس تو وہی خرید داری کر سکتا ہے جس کے پاس لفظ خریدنے کی صلاحیت ہو ہاں عام بندے کے پاس کی بات ہی نہیں ہے نانا کے دربار سے روتا ہوا آرہا ہے حسانت ہوں حسین مسکر آکے فرماتے جو تیرے جی میں آئے کر اس پوری قائلات میں دو ہی تو بے نیاز ہیں یا وہ بے نیاز ہے یا وہ بے نیاز ہے یا تو بے نیاز ہے قریب آکے فرماتے کیوں رو رہا ہے کہتا ہے دربار محمدی میں گیا تھا اولاد لینے انہوں نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں اوہ بچے مجھے دیکھ دربار محمدی میں گیا تھا اولاد لینے انہوں نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں فرماتے اکیلا گیا تھا یا کسی کو دیکھ بھی گیا تھا آئے آئے انتظار اس نے کہا گیا تو اکیل ہوں فرمائے پھر اپنی غلطی پر ہو رہا ہے نا لگا بڑا ارمان ہے اس مندر تیڑا شیعہ سیدھا چھوک کر گیا ہے اپنی غلطی پر ہو رہا ہے اس نے کہا کیا مطلب فرمائے تھے دنیا کی عام عدالت میں وکیل کے بغیر نہیں جاتے تو اتنے بڑے دربار میں وکیل کے بغیر چلا گیا اور اب رو بھی رہا ہے کہتا ہے جی میری مجبوری ہے میں شہر میں پہلی بار آئے ہوں جیب میں مہتانا نہیں وکیل کرنے کی حمد نہیں جیب خالی ہے کسی سے سلام دعا نہیں کسی سے سلام دعا نہیں کسی سے سلام دعا نہیں جھولی میری اتھے روے گیتے میں ممبر تے پہ آنا جنہوں ماں نادیلی پڑھ کے دل پہ لائیا ہے میں داد دوے مانو سلام کرے بے اممہ میں اس جملے تے بولیا یوں 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 جھولی پھیلا کے جملہ پڑھے لگا ہوں علی گلال نے کہا اس کی طرح فرمایا کوئی نہیں تیرا اس نے کہا کوئی نہیں فرماتے چل میرے ساتھ جس کا دنیا میں کوئی نہ ہو اس کا حسین آئے 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 اگر میں اسی طرف ہی نکل گیا تو پھر شاید میں حکم بھی پورا نہ کر سکوں حکم بھی ہے وادشاہ کا اور میں چاہ بھی رہا ہوں کہ تھوڑا سا آج سے وقت زیادہ مسائب کو بھی دیا جائے یوں تو میں نے کل بھی مضمون چھوڑ کی بڑا ہے پھر بھی دھیر سارے دوستوں نے یہ کہا ہے مجھے میرا اپنا دل تھا کہ میں ماتمِ حسین پر ایک سلام آپ کو سنا ہوں پہلے میں علیہ والی نظم پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں مگر آپ میں گنجائش ہے ماتمِ حسین والا سلام ٹائم نکلتا ہے درود سارے پڑھ دو میرے کے آ دشمن حیدر دیکھ ذرا آ دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علیہ نا 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 میں جن ماتمیوں کو حکم پورا کر رہا ہوں انہیں بولنا ہوگا میں ساتھ آ دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علیہ پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں کیا بات ہے کیا بات ہے جی جاتا جی آ دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں علی علی گر علف سلو انسان علی بے سے کامل برہان علی تیسے تطہیر کی جان علی سیسے سکلین کی شان علی ہر مکفی بات کا راز علی اور جیم شپاک جواز علی مقدور علی تقدیر علی حیث دیر علی عزر ایک لاکھ دس ہزار بندہ تھا میرے سامنے انڈیا میں نظم تم نے فرمائش کر دی ہے میں نے پڑھ دی ہے ایک لاکھ دس ہزار بندہ تھا انڈیا میں تلا بھی تیرے چھوٹے بھائی کے سامنے اور شاید کو بندہ ہو جو سانس لے لے اور نہ بولا ہو کر علف سلو انسان علی بے سے کامل برہان علی تیسے تطہیر کی جان علی سیسے سکلین کی شان علی ہر مکفی بات کا راز علی اور جیم شپاک جواز علی مقدور علی تقدیر علی حیث حق کی تصویر علی خیص خطب القرار علی اور خالق کا شاکار علی شہزاد حسن جمال علی ریس رہبر ہرحال علی واحد کی قسم باجد بھی علی حرف زے سے زاہد بھی علی بے پدل علی باقی بھی علی میرا سین سے ہے ساکی جی باوا جی باوا جی میرمانیہ مرشد جی محسن پیر جی 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 امدیع شاہ نا 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 میرے نال ریایت نہیں کرنی میرے نال انصاف کرنی ہے میں ریایت منگے نہیں میں سال ان کی تیتی نمبر لائی نہیں کسے پرچے ہاتھ اچھے ہائے نری جی سید آدھا اللہ اس دانے نہیں غازی بستہ رکھنے میرا سین سے ہے ساکی بھی علی سچا سچا کافی بھی علی اور شین سے ہے شافی بھی علی ہے سوہ سے صادق ذکر علی اور زواد سے دامن فکر علی چاہ سے طرفین میں نور علی زا سے پر نور ظہور علی رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی اور عین سے نام علی رتبہ ہے خدا کے ولی کے علی اور عین سے نام علی کا علی ہے حین سے پاق غنی بھی علی فیصے فضلِ ربی بھی علی تو زیوی پیسے رہ گیا میں بھی سپیڈ رج نہیں گلے گیا فیصے فضلِ ربی بھی علی میرا کعف سے قبلہ علی علی اور قابض سے کعبہ علی علی گر لام سے پوچھو کیا ہے علی لعولہ کی پاک فضا ہے علی ہے میم سے شانِ ما بھی علی اور منکنتو مولا بھی علی ہے نون سے نور خدا بھی علی واہو سے وجہ اللہ بھی علی سن لو این اللہ پیر علی اور یہ سید اللہ پیر علی ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان او آخری حلالی بولے ہائے داری کچھ ترجیم انتوڑے ہیں راضی رہنو بیٹا جی راضی رہنو بیٹا جی ایمان علی ایکان ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان علی کونین علی کے قدموں میں نا 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 ہونے آنکھوں ہونے ٹوڑ جانا میرے برشاڑ گیا ورنہ ایک گال پر علم دی نہیں ایک گال پا امتیاز میری عقیدے دی تو الفی بیر دی تو علی عقیدہ ہے وی علی دی پیرن تھلے ہر شاہ ہے جیدہ عقیدہ ہے وہ بولے گا ہون جیڑا نہ بولے گا میرے دکھ ہوئے گا میں پینا کونین علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں زبتین علی کے قدموں میں سکرین علی کے قدموں میں توقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے آخری آت کو کہیں سر کے ہاتھ کو سلام تھک گئے ہوتے بس کرئیے آہاں آہاں واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے واہ واہ جیو جیو پنجے کھول کے ہاتھ بابا جی میرے سامنے تھے توسی نصری شاعر پٹھا ہے نہیں سر بندل آپ ٹھینکس یہ تو آج اور نایاب مجھے اندر سے ایک فرحت کا احساس ہوا کہ وہ سامین میں وہ لوگ بھی بیٹھے جن کے ہاں نعرہ بھی ریدھم میں اور کافیے میں لگایا جا رہا ہے واہ 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 کیا کلاس ہے سمجھ میں ایمان علی ایکان علی سلطان علی میری جان علی کونین علی کے قدموں میں دارین علی کے قدموں میں سبتین علی کے قدموں میں زکلین علی کے قدموں میں توقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں ہر پیر ہر پیر ہر پیر سید بچھو بولو ہر پیر ہر پیر علی کے قدموں میں شپیر علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں عزمت بھی علی کے قدموں میں رفق بھی علی کے قدموں میں شوقت مہربانی یا مہربانی یا مہربانی یا توارٹی بڑی مہربانی یا عزت دیتی نے بڑی مہربانی عزت بھی علی کے قدموں میں عزمت بھی علی کے قدموں میں رفت بھی علی کے قدموں میں شوقت بھی علی کے قدموں میں حیدار میں روح حیات علی پروانہ پل سرات علی کلیوں کی جدک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی چنیوں کی جہک میں علی علی بھولوں کی بحک میں علی علی پھولوں کی محکمیں علی علی تھک نہیں گیا میں اگلی گل موسن جھائٹی وڈی کرنی ہے بندہ ایک بھی چوب کر گیا تے میں نے ارمان لگنے تاں دو رہی جانا پھولوں کی محکمیں علی علی چڑھیوں کی چہکمیں علی علی امید علی تائید علی حرمست ملنگ کی عید ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے اور نہ آبے ہاتھ سلام ازرانی اور پورے مدینے نو سلام ہے ہاں میرا دویں ہاتھ ہنچے ہائے دری ہائے دری مولا علی کا نام سے دنیا لطیب ہے جی بٹا جی مولا علی کا نام سے دنیا لطیب ہے خنکر علی کا عقیدہ ضعیب ہے خنکر نیرہ مولا علی کا جو دنیا لطیب دے سمجھو کہ اس جوان کی امہ شریف ہے ہائے دری اے تو آڈیاں ہدایہ آتے نہیں بھئی جی زلی عددہ کو پڑھ لیا کرے تو ہی ان چھیڑ دیتا گا اے چوتھا دن ہے میں نا آج پہلی باری ہے سکالتے گھور کیا کردا بھئی ایڈا کو چلاک مجمع مدینے دا ایڈا کو سیانا مجمع مدینے دا بھئی تو آڈی یہ ون ڈے میرا خیال ہے بھئی جی دو عددہ کو پڑھ لیا ہوئے نا ان گرم کر دیو انہوں نے ماتے بڑھ دیتا زمین کی دے جب ہم ماں کو تحضیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں ماں کو ماں کو میں نے بیکھ نہیں ماں کو تحضیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں ماں کو ہی فرش پہ خالق کی زبان کہتے ہیں جاں مولوی سے کہے شوقت کہہ رہا ہے وہ تو ڈائن ہے دشمنی پانٹی جس نے جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں اچانا رہا ہے لری ہی دری اللہ اللہ توہاڑے پوتر جی من چاچھا جی توہاڑے پوتر دی من چٹی داڑی ہے توہاڑی دے کی میار ہے توہاڑی دار دا پوتر جی من توہاڑے جی بیٹا دعا مانگی گار اس سے لے جڑی میرے زمین لائی میں دلیج مانگنا تو اپنے دلیج مانگی گار ایک بہت پیارا بہت لڈلہ بہت زنجیر زنماتمی بادشاہ دا وہ دی بچی دو سال دیتے ان بلٹ کینسر ہو گیا ملتان تو دا فون آیا دعا کرے جو مالک شفائی کو لیتا فرمو گبراد تو ہی ہو گئی ہر پیر علی کے قدموں میں آمین 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 آہا آہا ہو گئی شفائی میں باوہ دل فی شاک قرآن دیکھ کس ہمیں میں انہوں فون کر دیا گا میں نکاتی دیکھ کس ہمیں میں انہوں فون کر دے گا تیری بچین شفا ہو گئی میرے اپنے حقیدیں دیکھے لے شوقت بھی علی کے قدموں میں اللہ اکبر توقیر علی کے قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں عزت بھی علی کے قدموں میں حضمت بھی علی کے قدموں میں رفت بھی علی کے قدموں میں شوقت بھی علی کے قدموں میں حیدہر میں روح حیات علی پروانے پلے سرات علی کلیوں کی چٹک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی چڑیوں کی چہک میں علی علی پھولوں کی محک میں علی علی امید علی تاہید علی حرمست ملنگ کی عید علی حامد حماد حمید علی مہتاب علی خرشید علی حامد حماد حمید علی مہتاب علی خرشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی چاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی یاروں میں علی چاروں میں علی نوری بھی علی انور بھی علی حادر بھی علی نادر بھی علی حسنین کا بابا علی علی کعبے کا کعبہ علی علی ہے عبر کرم بھی علی علی احمد کبھرم بھی علی علی رحمان کی ہے سوغات علی بن بادل کے برسات رحمان کی ہے سوغات علی بن بادل کے برسات علی شرفا کی جماعت میں علی علی ہر سچی بات میں علی علی ہجرت کی رات میں علی علی سلوات سلات سلوات سلات میں علی علی بھٹکو تو سہارا نا 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 جب تم لوگوں نے کہا ہے حیدر آباد دکن کے میار پر بڑھ دات بھی اسی میار کی دو سارے بولو بھٹکو تو سہارا مل کے بھٹکو تو سہارا پورا گجرات سنے بھٹکو تو سہارا دوبو تو کنارہ نبیوں نے پکارا میری آگ کتارا مولا اے کمبر آقا اے ابو ذر نبیوں سے بہتر ولیوں سے برتر ہم سب کا رہبر ہم سب کا لیڈر دم مست کل اندر تم مست کل اندر تمہیں قسم ہے علی کی ایک منٹ سنو گے بھٹکو تو سہارا دوبو تو کنارہ نبیوں نے پکارا میری آگ کتارا مولا اے کمبر یاکا اے ابو ذر نبیوں سے بہتر ولیوں سے برتر ہم سب کا رہبر لیڈر علی علی تم مست کل اندر علی علی تم مست کل اندر علی علی تو قبر سے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر نیاب رازیو جیڑا رازیو حچہ بے حائے داری جی پی رازیو چلا شکر دل میں علی علی ہے جبابہ علی علی دل میں علی علی ہے جبابہ علی علی ذکر خدا جہاں پہ آپ کے کیا ہے میں شر کے رہو جو تک میری پہچان کے لیے لکھ دو میری قبر کے نشان کے لیے میری طرف سے آپ کو دا دے لکھ دو میری لہت کے نشان پر مورد کو علی کہتے ہیں حاک پنور کی مورد کو علی کہتے ہیں بے بدنزاد کی صورت کو علی کہتے ہیں ہم سب مہراد کے پردے کی کہانی تو سنو ہم تو انہ کی ضرورت کو علی مہراد کے پردے کی مہراد کے پردے کی چوتھی دیاڑی ہے میں نے میرا کلام سنا کے دار دے لیں جاندے نے میں نے کہاں جی میں پتران میری مجال ہے اللہ اس طرح دے سرحد اکل سے بھی دور علی دیکھا ہے انہیں یہ سنانیجے اگلی واری میرآج تھے تُسا میرے چار مصرے اٹھ نو سال پہلے دے میں سنائے نے میں تو نوے پہ سنانا جنہیں میں اس سال لکھے رہے میرآج تھے رسول میرآج سے واپس آئے واپس ہی ہوئی محمد کی اور کم سے کم ایک سو بیس مرتبہ نبی صدرہ کی وادیوں میں بچوں سے ملنے گئے ہیں ایک سو بیس مرتبہ رسول کم سے کم صدرہ کی وادیوں پہ اولاد سے ملنے گئے ہیں یہ جس سفر کا لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے نا اسے میرآج کہتے ہیں اللہ اسے میرآج نہیں کہتا اللہ اسے سیر کہتا ہے محمد کی سیر سے باخبر ہو جانا زمانے کی محراج آئے 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 واپسی ہوئی نہ میرے نبی کی اور پوچھے دیا کسی نے بسم اللہ واپسی ہوئی نہ میرے رسول کی اور پوچھے دیا کسی نے یا رسول اللہ سنائے رات عرش پہ لے تھے فرمایا ہاں بچوں کا گھر جو ہے آنا جانا تو رہتا ہے دیر نہ لائے ہوتے پھر ہونٹا کدھا بولو نا میرے نہ رہو آئے دینا کرو نا یہ بات ایک آل کرنے کے بکٹھے کدھر گئے سو سفیدوں میں ہاں یا رسول اللہ سنائے رات عرش پہ گئے تھے فرمایا ہاں بچوں کا گھر جو ہے آنا جانا تو رہتا ہے ایک اور مند آگے بڑا اس نے کہا اچھا جی عرش پہ گئے ہیں تو پھر ہم پیاسے بھی ملے ہوگے فرمایا ہاں ریایہ جو ہے ملنا پڑتا ہے شاہ باش شاہ باش شاہ باش شاہ باش ریایہ جو ہے انہیں پہ تیرے اسے دعا دیمو کہ یہ پہ تیری نظم ہو گئی اور تم بولیں گا ہاں ریایہ جو ہے ملنا تو پڑتا ہے ایک اور مند آگے بڑا اس نے کہا یہ فرشتوں سے بھی ملکات ہوئی فرمایا ہاں نوکر ہیں میرے بچوں کے نوکر ہیں میرے بچوں کے ملکات رہتی ہیں ایک اور مند آگے بڑا اس نے کہا یا رسول اللہ سنیں اللہ سے تس ہزار باتیں ہوئیں فرمایا ہاں بے دل کے دل میں علی کے کچھ فضائل ایسے ہیں جو وہاں کوئی برداشت نہیں کرتا کچھ فضیلتیں علی کی مجھے ایسی آتی ہیں جو تم برداشت نہیں کر سکتے پھر جب اس کو اور میرا جی چاہتا ہے کبھی وہ یہاں آجاتا ہے کبھی میں وہاں چلا کی ہو گیا سخارہ نہیں آیا کبھی وہ یہاں آجاتا ہے کبھی میں وہاں چلا جاتا ہوں پھر دونوں ملکے علی علی کرتے ہیں کبھی وہ یہاں آجاتا ہے کبھی میں وہاں چلا جاتا ہوں پھر دونوں ملکے علی علی کرتے ہیں ایک اور مندہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا جی دس ہزار باتیں جو ہوئیں بیچ میں کوئی ہماری بات بھی ہوئی فرمائے نہیں وہاں ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں انہوں بہت احتیاج ہیں سفر دے میں نہیں کرنا نا میں دے پڑھنا ہے نا سفر دے تُوزہ آپ کرنا فرمائے نہیں بڑی مقدس جگہ وہاں ہاں کاسم وہاں ایسی باتیں نہیں ہوتی ہر بندہ اپنی میار کا سوال کر رہا تھا یا اچانک سلمان محمد کے قدموں پہ گرا اس نے کہا جی نے چھوڑے آپ یہ پوچھتے رہیں گے آپ مجھے بتائیں آپ عرش پہ گئے تھے آپ نے وہاں علی کو کیسا پایا ہائے 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 سلام بہئی بذرگاں میرا سلام بہتو انہوں میرا اٹھو اٹھو لے ہاتھ رہو میں سلام کرنا آپ نے علی کو کیسا پایا علی کو کیسا پایا اگلی سانس نائے قرآن ذکر حسین رکھ کے کہنے اگر تیری دات کے لئے میں چھوٹ بولوں تو نہ بول سکے تیرا اپنا مقدر اپنا میار دیکھا سلمان کو لبی نے دیکھ کے فرماتے ہیں اچھا سلمان اگر تُو نے پوچھ ہی لیا تو سب کو بھلا سارے اکٹھی ہو گئے آپ پوچھ اس نے کہا جی عرش پہ آپ نے لی کو کیسا پایا محمد فرماتے ہیں سر حد ایکل سے بھی دور علی دیکھا ہے سر حد ایکل سے بھی دور علی دیکھا ہے عمر توحید پہ معمور علی دیکھا ہے سلمان جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قدم اس قدر فرش پہ شہرت نہیں پائی میں نے جس قدر عرش پہ مشہور جو بھی ملے اس نے علی کا بوچھا آپ جیئے ہے مرض لا دوا کی دوا ماتمِ حسین ماتمی سنگت مسافرہ شام اس کے رشتے سے یہ شریک نوکری میں آپ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں تیس شہر ہے زیادہ زیادہ پانچ یا چھے ہے مرض لا دوا کی دوا ماتمِ حسین مشکل میں بہترین دوا مرتا ہے جسم روح میں ہوتی ہے زندگی روح کی ہے بہترین غزامہ مرتا ہے جسم روح میں آئے 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 صاحب نے پڑھ ساٹھے تو نہیں سنیا جندہ کتنا ماتہ میں اس مطر نکل کی تا کٹے بختانے بندے اپنی مرضی نہ رو لیندے آمین نجف لے چل کربرا لے چل تو دھاڑے مار مار کے روتا ہے چار سال کے بچی بھوپی سے پوچھتی یہ ہمارے لگتے ہیں ہوئے ہوئے بھائے اللہ تیرے ساتھ کو سلامتر کیوں بیٹا کس کو ہم کا جوان یوں ماتم کرتا ہے میرا جوان کرتا ہے بھائے جان چار سال کے بچی جی سیدو اولاد رسولو چار سال کے بچی بھوپی سے پوچھتی یہ ہماری کیا لگتے ہیں بی بی فرماتی سکینا یہ تیرے بابا کے عزتہ آ رہے ہیں یہ تیرے بابا کے ماتمی ہیں اما یہ ماتم جو کر رہے ہیں انہیں کوئی مارتا کیوں نہیں حکم اپنی جگہ تے لیکن بڑھن دا اے سی بچ اس جملے دے یہ نہ رو لیندے میں مجھلے سمک جاندی پھر کہنڈیوں میں سخت پڑھ دا ہے تو نہیں جو رویا دے میں داستہ ان کی آنکھاں ورنہ اس جملے تو تے محسن شاہ جی کو مصایب ہندا ہے اما یہ جو میرے بابا کا ماتم کر رہے ہیں یہ جو میرے باب کو رو رہے ہیں انہیں کوئی مارتا کیوں نہیں علی کی بیٹی فرماتی سکی نا تیرے باپ کو رونا کوئی جرم ہے کینے کوئی مارے بچی سر سے چادر اتار کے تھی اگر میرے باپ کو رونا جرم نہیں میرا خون کیوں نہیں رکھتا شاہ باش اب اب تُو نے دعا ضرور مانگنی ہے جس طرح تُو ماتم کر رہا ہے بھائی کے لئے دعا مانگنی ہے عاظر بھائی اللہ مرہوم بھائی کو آپ کے گو مولا حسین کی زیارت نصیب فرمائے اگر میرے باپ کو رونا جرم نہیں میرے کانوں سے خون کیوں نہیں رکھتا اما کیوں مارا ہے مجھے مسلمانوں نے غازی کی قسم ہے اس بندے کی شفاعت ہی نہ ہو جب اندہ تیرے رونے کے لئے جھوٹ بول دے نہ اسے تُو میدانِ محشر میں ماف کرے نہ بطول ماف کرے اس کے علاوہ میں قسم کھا نہیں سکتا میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑا رئیس آدمی ہے وہ جس کی اس بات زبان تھی اور اس کی حیر نہ لکھ لی تو اپنی مرضی سے رو رہا ہے اور اس غریب کو رو رہا ہے جس کی بیٹی نے سونہ سو میل میں ستر مرتبہ سجاد سے بوچھا ہے اس موڑ پر رولو بہت 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 حسین ابیلہ وہبا پترہ کی عشق کے ہوتے نے حسین لاد اوہ آخری بندہ جو ہاتھ سر پر رکھ کے ماتم کر رہا ہے میرا سلام وصول کرے واہ محصن شاہ جیس ستر مرتبہ چار سال کی سیدہ دی نے پوچھا ہے اس موڑ پر رولو کیا جرم تھا دوسیتہ سو سید کی جو رمسی قرآن دی قسم میں دیلندروں کبر آگیا ہے کالدہ جی سلدہ میں نے حسین لیا کیا شوقت نہیں سننے جاندہ اے میں تو ہمیں حتالم ترک کے بیاخنا اتنا مارا ہے مسلمانوں نے سکینہ کو اتنا مارا ہے مسلمانوں نے محسن شاہ حسین کی بیٹی کو میں پڑھ دوں گجرات میں کوئی بندہ اٹھ کے مجھے قتل کر دے گا مدینہ ہے سیدادے بیٹھے ہوئے میں کنیز کا بیٹا ہوں غازی کی قسم میں سولہ سو میل میں جس حرامزادے کا دل کرتا تھا ایک ہاتھ بچی کی ظلفوں میں ڈال کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی یادہ دینے ہو بزرگوں کو ایک جملہ اور پڑھنے ہو او جوان سولہ سو میل میں جس حرامزادے کا دل کرتا تھا ایک ہاتھ بچی کی ظلفوں میں ڈال کے دوسرے ہاتھ سے تماشے شروع کر دیتا تھا سرکار سجاد سے پوچھا ابن منظر مدینی نے ہے مولا میں نے سنایا آپ کی پہن بہت رہی ہے ظلفی شاہ میرا پیغام دے پورے مدینہ نو میری امباوہ میری امبہینہ میں چار دنے پہلی واری دوانا المخاطب پہ ہونا میری جس امبہینڈ دی جھولی خدا نہ خواستہ آبادنا ہوئے جس دی چو دعا رکی ہوئے پورے مدینہ نو چیلنجے میں اکلا چملہ آکھا تو ماتم کر کے دعا کر تیری دعا قبول نہ ہوئے میرا گربان پکڑنے ہی اگلے سال میں نقاضی دی قسمیں اتنا مارا ہے مسلمانوں نے سکینہ کو اتنا مارا ہے مسلمانوں نے سکینہ کو جب شام کے بازار میں یہ بچی پہنچی ہے پتھروں کی اتنی بارش ہوئی ہے نہ اس بچی نے ماں کو پہچانا ہے نہ اس کی ماں نے اس بچی کو پہچانا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اوہ میں صدقے اوہ سیاد اوہ ماف کر دے آجے ماف کر دے آجے دو جملے ہور پڑھن دے آجے اوہ 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 پاہم بہتن شاہ ویک تے سید سید آدھان دی حالت کی ہو گئی ہے اوہ 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 اتنا مٹ دی یادت دیو اے تو انہو حسین دی دید ہے دکھان دیواز نہ سمجھے ایک گل میں نے ہور کرن دیو اے ابن منظر میں کا مالا میں نے سنا ہے آپ کی بہن بہت روئی ہے فرمایا ہاں بہت روئی ہے مولا کیا مارتے بہتے فرمایا مارنے پھر ہی روئی پانی نہ دیتے سکینہ نہ روتی کھانا نہ دیتے سکینہ نہ روتی سائے نہ دیتے سکینہ نہ روتی چادر نہ دیتے سکینہ نہ روتی مارتے رہتے میری بہن نہ روتی مولا پھر کیوں روئی ہے فرمایا کتہ شمر ایک ہاتھ ذلفوں میں ڈالتا تھا دوسرے ہاتھ سے تماشا مار کے حرامی کہتا تھا بلا باز دوسرے آج سے تماشا مار کے حرام لادا میری بہن سے میری بہن سے سر تلے کر لوے اوشیہ جنہیں ہاتھ نہیں ماریا سینے تھے اوشیر تلے کر لوے بٹھاؤ اسے حسین کا واسطہ بٹھاؤ اسے غازی کا واسطہ بٹھاؤ اسے میں دو جملے پڑھنے ہیں غازی کا واسطہ بیٹھ جا اسی شہزادی کا واسطہ تجھے بیٹھ جا آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے حسین میں نہیں جانتا مجھے حسین کی بیٹی کی غربت کی قسمیں میں اس بچے کو نہیں جانتا غازی کی قسمیں محسن جاہم تیاد شاہ مجھے نہیں پتا یہ بچہ کونے اس نے سن کے ماتم کیا ہے میں بھٹ جاؤں گا ترابی میرا کلیجہ بھٹنے والا ہے میں جو بتا میں پڑھوں گا نہ پڑھوں اور چودہ صدیوں کے بعد تجھ سے سنا نہیں گئے اللہ جانے سجاد دیکھتا رہا کتے مارتے رہے زینب دیکھتی رہی حرامی مارتے رہے رواب دیکھتی رہی بے غیرت مارتے رہے اکیلے اونٹ سے باندھ کے سکینہ کو کبھی سبازار کبھی او سبازار کبھی شرابیوں کا مجمع سمالو سید اپنے آپ کو سمالو چھڑ دے ہو آئے حسین آئے حسین روکو اس بچے کا ہاتھ غازی کا واسطہ روکو اس بچے کا ہاتھ غازی کا واسطہ روکو اس بچے کو حسین کا واسطہ روکو اس بچے کو ادھا منٹ ہور پڑھن دیں دے ہو ادھے منٹ دی ہور اجازت ہے موگ گئی مائنس نہیں پڑھتا ہمہ صاحب پرسو تو شاہدتا شروع کرانگے پرسو تو تفصیل نال پڑھنگا بابا موگ گئی گال آخری جملہ سجاد برماتے ہیں جب میں شام کے خونی بازار میں پہنچا ہوں مسلمانوں نے میرے استقبال کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا مرد پتھر لے کے بازار آگئے میری مائیں یہ مرد روئے نہ روئے تم پہ واجب ہے ماتن کرنا فرماتے ہیں عورتیں چھتوں پہ چلی گئی شام کی بے غیرت عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے میری ماں پہ بھینکے شام کی بے حیاء عورتوں نے کپڑوں میں آگ لگا کے میری ماں کی چادریں نہیں تھی میری ماں کے سروں پہ جلتے ہوئے کپڑے بھینکے فرماتے ہیں اللہ جانے پتھروں کی اس بھیڑ میں شمر نے میری بہن سے کیا سلوک کیا فرماتے ہیں پتھروں کی بارش رکی سکینہ میرے پاس آئی میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں میں تیری قیدن بہن ہوں میں تیری زخمی بہن ہوں میں تیری بے پاس بہن ہوں عابد میں نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا مجھے خالی نہ لوٹانا فرماتے ہیں میں نے کہا سکینہ حکم کر سجاد فرماتے ہیں اپنے مذر میں مر جاتا میں بہن کا سوال نہ سنتا سکینہ نے میرا دامن پکڑ کے کہا یا خی کل شمر اللہ یدر بسو تعالی وجہی سجاد میں تیری یتیم بہن ہوں اس کتے شمر سے کہے میرے موں پہ تماشے مارے تازیانے نہ مارے عابد لوہے کے تازیانے ہیں یہ کمینہ نہیں آرام آتم تو سر نیچہ کر لینا اور سجاد لوہے کے تازیانے ہیں یہ کمینہ میرے موں پہ تازیانے مارتا ہے میرا گوشت قد قد کے زمین پہ گرتا ہے اور میں اللہ اکبر اللہ اکبر اور کیا حالت ہوگی اس مذر کی خدا نہ پکڑو اللہ اکبر ہائے حسین گر پڑیں گے گر پڑیں گے حسین کا واسطہ نہیں پڑھ دا شہادت نہیں نہیں تیرے واسطی کا لی نہیں تیرے واسطی کا لی نہیں نہیں پڑھ دا شہادت آخری جملہ زندان میں باپ بیٹی سے ملنے آیا اس تو مختصر میں حذر کر نہیں سکتا توڑا حوصلہ ساتھ چھٹ گیا گرم میں کے زندان میں باپ بیٹی سے ملنے آیا سجاد نے باپ کا کٹا ہوا سر بہن کے سینے پہ رکھا کان پہ مورا کے فرمایا سکینہ آنکھیں کھول بابا ملنے آئے بچی کی آنکھیں کھولی بچی نے سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا بچی نے پہلا لفظ کہا چاہتا جی مولا اس جملے صدقے تو انہوں نے شفاہ دین بچی کا جملہ نہیں تھا شام میں زندلہ تھا بچی نے کہا بابا کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی آئے صرف جانے اس طورت ہے میں کی پڑھنے کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی آئی تو میرے سینے پہ سو گیا بابا آنکھیں کھول غریب کی آنکھیں نہیں کھولی بچی نے تین وین کی ایابت مندل لدی خضب اللہ یا تقاب دمائے کا بابا تیری داڑی پہ خون سے خضب کس نے کیا غریب کی آنکھ نہیں کھولی دوسرا بہن کیا یا بتے مندل لدی ہے توانی پہ سگرے سینی بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیم کس نے کیا غریب کی آنکھ نہیں کھولی تیسرا بہن نہیں مدینہ میں قیامت آ جائے گی بچی نے کہی یا بتے زہبہ شمرو آتا ہے تنی پہ لدی یوم العید بابا جو تُو نے عید والے دن دیئے یار بیٹیوں سے پوچھنا انہیں عید کتنی پیاری ہوتی ہے جب پیچھے بیٹھے ہو تُو میں نہیں آتا ماتم بابا جو تُو نے عید والے دن دیئے تھے بابا جو تُو نے امتیاد بھی ایک میٹمن پڑھن دی غادی رواستہ غادی رواستہ تا میٹمن ہور پڑھن دے بابا جو تُو نے عید والے دن دیئے تھے وہ شمرو لے گیا غریب کی آنکھیں نہیں کھولی بچی نے بولنے کہا داد بدلا میں میلے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ جملہ ساری راہ سوچتے رہنا شوقت کیا پڑھ گیا بچی نے چھوٹے سے ہاتھ اٹھائے باب کی داڑی کے نیچے رکھے گا بابا تُو جھے اکبر کی جوانی کا واسطہ ایک بار آنکھیں کھول آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ مجھے دیکھ کے بتا بابا تُو نے چھپن برس کی زندگی میں چار سال کی کوئی بچی دیکھی ہے جس کے پال سفید ہو گئے گا اوہ ماتا اوہ بابا میرے بار سفید ہو گئے اوہ بابا میری کمر جھو گئی اوہ بابا مجھے شام کھا ماتا میں اس نے ماتا میں دونگا برادا میڈچوں سالا وابہی